بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جس پر بہت کچھ لکھا اور گوڑا جا چکا ہے آج ہم اپنی بسات کے مطابق کچھ مختلف انداز میں بیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں مختلف اکتباسات بھی عرض کیا جائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ دوسرے نمبر کے نواسہ ہیں حضرت امی فضل بن حارس بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا ذکر کیا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گوڑ میں آکے گرا ہے تو مجھے تو بڑا در لگ رہا اس خواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فرزند سے نوازے گا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دو ہجری کو پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آخر میں ہو کے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ سے نوازہ آئے اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں کھول دیں جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اس کائنات میں جس چیز کا سب سے پہلے انہوں نے نظارہ کیا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دینے کی غرض سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے موں میں اپنی زبان مبارک زبان نبوت رکھ دی تو گویا امامت کو زبان نبوت نے گھٹی دی With the passage of time حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنے دو پھول قرار دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے بارے میں سید شباب اہل جنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں شہزادوں کے ساتھ بہت والہانہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی چند دن ہوئے تھے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا جسے معلوم نہیں تھا اس سانحہ ارتحال کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کا اسے نہیں پتا تھا مسجد نبی میں آ کے اس نے باواز بلند کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح اس کو جواب دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے اور اس اجنبی سے کہا کہ کیا تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لیں ایک یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے ہیں اب وقت کروٹیں لیتا گیا گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حکمران بنے اور انہوں نے اپنی حکمرانی کے آخری دور میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور جب یزید مسند امارت پر بیٹھا میں نے مسند خلافت نہیں کہا جان بوجھ گیا کہ مسند امارت پر بیٹھا تو اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی جس میں اس کے سامنے ایک بڑا ٹارگٹ تھا مدینہ اور مکہ کے چند جید صحابہ اور تابعین جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا جو حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے بھی بنتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین بن علی بن عبید علی رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ کچھ اور نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی جن میں سب سے بڑا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگا تھا جب آپ کو پتا چلا کہ اب جزید بزور بازو بیت لینا چاہتا ہے تو آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا میں قیقلی بات کرتا چلا جاؤں گا تاکہ بہت ساری جو باتیں ہیں ہر ایک کو پتا ہے ان کی زیادہ تفاصیل میں میں نہ جاؤں گا بسیکلی آج کی اس نشست کا مقصد ایک سمری پیش کرنا ہے تفصیلات پھر کسی موقع پر پیش کی جا سکتی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کی جب بات کی چھوڑنے لگے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نانا کے شہر کو نہ چھوڑیں تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ میں وہ بکری نہیں بننا چاہتا جو اس کو مدینہ میں زبا کیا جائے اور اس کی وجہ سے مدینہ کی حرمت پامال ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ یزید اپنی بیعت کے لیے کسی بھی انتہائی اقدام سے میرے خلاف گریز نہیں کرے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ تشریف لے آئے وہاں پہ آپ پہنچے تو وہاں پہ آپ کو خطوط آنا شروع ہوئے حاج کا موسم بھی قریب تھا لیکن آپ علیہ السلام کو جب بہت سارے خطوط کوفہ سے آئے یہاں تک جب یہ لکھ دیا گیا کہ ہم قیامت کے روز آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے کہ ہم ایک ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن اس زمین پر موجود ایک نبی کی بیٹی کے بیٹے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا اس سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ کوفہ کی معلومات لیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مین وائل انہیں ابھی اس شہادت کا پتہ نہیں تھا آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو منع کیا کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں چاہتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن پر گامزم رہے آپ نے کوفہ کا ارادہ ترک نہیں کیا ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کے بارے میں اقبال نے بھی ایک شعر میں لکھا ہے اقبال کا شعر ہے معذرت کے ساتھ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے کہ داستانِ حرم ہے انتہائی سادہ اور امین ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دینا چاہی وہ مقبول تو ہوئی لیکن حلقوم پر جب چھوی رکھ دی گئی تو انہیں بچا لیا گیا یہ اسی کا ایک سیکونس تھا جس نے اپنی اندہا کو پہنچنا تھا تو اسی خاندان کے ایک فرد حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے اس راستے پر چل رہے تھے آپ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شاعر اہلِ بیت آپ کو ملا جس کا نام تاریخ میں فرزدک کہا جاتا ہے اس سے جب آپ نے پوچھا تو کچھ واقعات کوفہ میں جرونما ہو چکے تھے تو اس نے بتایا کہ اہلِ کوفہ کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں اب ان دنوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو کوفہ کے گورنر تھے جب یزید کو پزا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح کیا کچھ ارادہ یا تحریک رکھتے ہیں تو اس نے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو معذول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا یہیں پہ میں ایک بات کہتا جلوں کہ ایک رائے یہ رکھی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے تو شہید نہیں کیا تھا بلکہ اسے تو بڑا افسوس ہوا تھا یہ تو ساری تارستانی عبید اللہ بن زیاد کی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ عرب یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا نومان بن بشیر کو معذول کیوں کیا گیا تھا اور نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ان کو معذول کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ نرم کو شرفتے ہیں اور پورے عرب میں اسے ابن زیاد ہی کیوں ملا تھا گورنر بنانے کے لیے اس لیے کہ زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سخت ترین مخالف تھا جنگوں میں آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہوئی تھی مخالفت میں یزید کو پتا تھا کہ زیاد کا بیٹا عبید اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزاد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو ٹف ٹائم دے گا اور باپ والی دشمنی بھی یہ وہاں پہ نکالے گا تو یہ اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا تو عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی کوفہ کی مسجد میں بہت سارے لوگوں کو شرید کر دیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حامل تھے یہ تبدیلی وہاں آ چکی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آزم سفر تھے تو ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنی ایک تین ہزار کی تقریبا فوج بیج رکھی تھی انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں آ کے روک لیا اور آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے اس حکم نامے کے تحت کہ یزید کی آپ بیعت کریں تو ہم آپ کو یہاں سے ادھر ادھر جانے دیں گے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس فوج کے کمانڈر کے ہاتھوں جو عبید اللہ بن زیاد کا گھلیا ہوا تھا یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اگر وہاں پہ یزید کو خلیفہ ماننا تھا تو پھر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی وہیں بیٹھ کے اگام ہو سکتا تھا اور آپ بہت سارے انعام اور عوضے بھی حاصل کر سکتے تھے لیکن یہ ان کے شایان شانی نہ تھا اس لئے انہوں نے وہاں بھی اسی انکار پر ہی اسرار کیا لیکن جب سیچویشن ایسی پیدا ہو گئی یا کر دی گئی تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو ترجیح دی اب یہاں بھی تفاصیل ہیں میں ان میں نہیں جا رہا اور جب یہ بات جنگ کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تو اب یہاں سے میں ایک اتباس پڑھنے لگا ہوں حضرت ابو نیس محمد برکتل اللہ دیانوی قدسہ سرمالعزیز آپ کی تحریروں میں سے ایک کتاب اس کو تعلیف کیا گیا ہے جو کہ تعلیف کردہ ہے صاحب زادی انیس اختر بن حضرت ابو انیس محمد برکتل اللہ دیانوی قدسہ سرمالعزیز کتاب کا نام تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام امام علی مقام نے بھی اپنی مختصر سی صفاہ کو تردیب دے لیا ہے دیکھئے حسین علیہ السلام تیزی سے خیمہ گا کی طرف پلٹے خیموں سے آنے والے دل دوز نالوں نے آپ کو بیچین کر دیا ہے صبر و رضا کے مظہر اس سارو توقل کے پیکر کو یہ ادا پسند نہیں آئی اسی لئے تو فرما رہے ہیں میری بہن میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میری شہادت پر تم نہ کپڑے پھاڑنا نہ بال نوچنا نہ بہن کرنا اور نہ سینہ کو بھی کرنا اور دیکھو صبر و استقامت کا دامن کسی حال میں حادثے نہ جائے دیکھئے حسین علیہ السلام نے اسلامی اقدار وہ کس میراج پر پہنچا دیا ہے روحانی اور اخلاقی قدروں میں سبتے پہمبر صلی اللہ علیہ السلام نے کتنا حسین اور دلکش رنگ بھر دیا ہے میدانِ کرب و بلا مقتل کی صورت میں نظر آ رہا ہے لیکن فریضہِ رشد و ہدایت کا یہ عالم کے اہلِ بیعت کو صبر و ثبات کا درس دیا جا رہا ہے دیجئے دشمن اب بہت قریب آ گیا ہے حسین اپنی ناکہ پر سوار آگے بڑھے سامنے قرآن رکھا ہے چاہتے ہیں اتمامِ حجت ہو جائے اس لئے سپاہِ یزید کو خطاب فرما رہے ہیں لوگو میرا حسب نصب یاد رکھو سوچو میں کون ہوں پھر اپنے گریبانوں میں مو ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسوہ کرو خوب غور کرو کیا تمہارے لئے میرا قتل کرنا جائز ہے میری غرمت کا رشتہ توڑنا رواہ ہے کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا اور اس کے امزاد کا فرزند نہیں ہوں کیا سید شہدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے باپ کے چچا نہیں تھے کیا ذل جناہین یعنی دو پروں والے حضرت جعفر التیار میرے چچا نہیں ہیں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا سید شغاب اہل جنہ یہ ایک طویل خطبہ ہے بہت طویل نہیں لیکن میں اتنے بھی اختفاء کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کی یہ تقریر سننے کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے ہرگز آپ کو یہ خط نہیں لکھے آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے مجھے خطوط لکھے جن کی وجہ سے میں یہاں آیا اور انہوں نے بڑی دیٹائی سے یہ جواب دیا کہ ہم نے آپ کو یہ خط نہیں لکھے کیونکہ وہ لوگ بدل چکے تھے اس پر ایک شخص ہے علی جی زہیر بن القین رضی اللہ تعالی نے اپنا گھڑا بڑھایا ہے ذرا ان کے جذبات بھی سنتے جائیے گروہِ اشکیہ سے فرما رہے ہیں یعنی یہ سخت دل والے لوگ جو سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کے جن پر کوئی اثر نہیں پڑا تو زہیر بن القین نے کہا اے اہلِ کفا عذابِ الہی سے ڈرو ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے دیکھو اس وقت تک ہم باہم بھائی بھائی ہیں ایک ہی دین ایک ہی طریقے پر قائم ہیں جب تک تلواریں نیام سے نہیں نکلتیں تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح سے حق دار ہو لیکن تلوار کے درمیان میں آتے ہی باہمی حرمتیں ٹوٹ جائیں گی ہم اور تم دو الگ الگ گروہ ہو جائیں گے دیکھو اللہ نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے ہم تمہیں اہلِ بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ ابنِ زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں یقین کرو ان حاکموں سے کبھی تمہیں بھلائی حاصل نہ ہوگی یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے تمہارے ہاتھ پاؤں کاتیں گے تمہارے چیرے بگاڑیں گے تمہاری درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے اور نیک انسانوں کو چن چن کر قتل کریں گے بلکہ اگر تم دیکھو تو وہ یہ سب کچھ کر بھی چکے ہیں ابنِ حجر بن عدی اور حانی بن قربہ وغیرہ کے واقعات ابھی اتنے پرانے نہیں ہوئے کہ تمہیں یاد نہ رہے لیکن کوفیوں کا جواب تھا کہ با خدا ہم اس وقت تک نہ ٹلیں گے جب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں یا انہیں اپنے امیر کے روبرو حاضر نہ کر دیں زہر بن القین بولے خیر اگر فاطمہ بنت رسول رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا سمیہ کے چھوکر ابنِ زیاد سے کہیں زیادہ حمایت و نسرت کا مستق نہیں تو کم از کم اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا تو پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو اسے اور اس کے چجازاد یزید بن معاویہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ آپس کا معاملہ خود دے کر لیں واللہ یزید کو خوش کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری نہیں کہ تم ابنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہاؤ لیکن شمر نے اس کے جواب میں ان پر تیر پھینکا ہے اور وہ واپس آ گئے ہیں اب یہاں میں ارز کرتا چلوں کہ شمر زل جوشن کون تھا یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا شمر یزید کا ایک قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور شمر کو شام سے یزید نے بھیجا کہ اگر ابن زیاد بھی نرمی کرے تو تو نے اس کو بھی ریپلیس کر دینا ہے یہاں سے یزید کی نیت اور ارادے کا اندالہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے شمر وہاں پر نہیں رکا کوفہ میں وہ جو فوج وہاں پہ محاذ پہ آ چکی تھی اس کو لیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی جگہ تھوڑا سا بھی سپیس نہیں دیا جا رہا وہ ہر حال میں جاتا ہے کہ یا ان سے بیعت لی جائے یا ان کو شہید کیا جائے آگے چل کر یہی چیز ہمیں نظر بھی آتی ہے یہیں پہ ایک اور واقعہ نمودار ہوتا ہے حضرت حر جو کہ انہی کوفیوں میں سے تھے آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر وہ وہاں سے اپنے جنگ ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو آپ نے اسے سینے سے لگا لیا تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا حصہ بن گیا اس کے بعد حر نے کوفیوں سے خطاب کیا اور کہتا ہے اے اہلِ کوفہ تم ہلاک ہو جاؤ کیا تم نے ان کو اس لیے بلائیا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے اور تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو ان کو اب اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ خدا کی طلیل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہلِ بیعت کو امن مل سکے ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے دریائے فراد کا بہنے والا پانی جسے یہودی نصرانی مجوسی سب پیتے ہیں جس میں اس علاقے کے فنزیر لوٹتے ہیں تم نے ان پر بند کر دیا ہے حسین علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیعت پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہلِ بیعت کے بارے میں نہائیت شرمناک صلوک کی آئے اب بھی توبہ کا وقت ہے توبہ کرو اور اگر توبہ نہ کرو اور اپنی سرکت سے باز نہ آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو روزِ قیامت پیاسا رکھے اور پھر لشکرِ آدھا کی طرف سے سن سناتے ہوئے تیر آئے اعلانِ جنگ ہو گیا ابنِ سعید نے تیر پینکا اور کہا لوگو گوا رہنا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے اس بدبخت کو ابنِ زیاد کی الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قتلِ حسین کے عوض تم بیش بہا انعام پاؤ گے اور رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دین کے لیے دنیا چھوڑ دی زندگی قربان کر دی لیکن بدنصیب ابنِ سعید نے اسی دنیا پر اپنا دین قربان کر دیا اب یہ عام جنگ شروع ہو چکی تھی اس میں مختلف واقعات ہیں تو ان میں سے میں کچھ چیدہ چیدہ اکتباتات پڑھ کے سنائے جا رہا ہوں اے زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا اے بنتِ فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہا تو نے اپنی خاندانی شراحت و وجاحت کا خوب مظاہرہ کیا کم سن بچوں کو اپنے ہاتھوں مسلح کر کے اس میدان میں جھونک دیا جس میں ہر طرح موت کا بھوچ ناج رہا ہے تیرا یہ عزم و حسلہ رہتی دنیا تک مثال بنا رہے گا لیکن یہ کون ہے جو عجیب شانِ بے نیازی سے میدانِ کارزار کی جانے بڑھ رہا ہے نہ جسم پر ذرہ ہے نہ سر پر خود احرام نما پیراہن اور ٹوٹے تسمے کا جوتہ پہنے نصرتِ امام کے لئے آنے والا یہ کون ہے عمر اگر جے چھوٹی ہے لیکن خوصلہ بہت بلند نظر آتا ہے تیشرا تو دیکھو جیسے تاریکیوں میں چاند نکلایا ہو کون بدبخت ہوگا جو اس حسین مکڑے اور ترشِ بدن کو خاک و کون میں لوٹانے کا حوصلہ کرے گا مگر آخ عمر بن سعد بن نفیل نے عزدی قبیلے کے ماتے پر کلنک کا ٹیکہ لگا دیا اپنے ابو جد کو رسوا کر دیا ارے یہ تو شہزادہ حسن علیہ السلام کا نورِ نظر تھا حسین کا پردر زادہ قاسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سر پر تُو نے تلوار مار دی آہ قاسن موں کے بلگر پڑا ہائے چچا کہا اور زمین پر لوٹنے لگا دیکھو حسین علیہ السلام غزبناک شیر کی طرح بجلی کی تیزی سے بھتیجے کے سر پر آکھوں جے قاتل پر تلوار کا ایک اچھٹتا سا ہاتھ مارا اور کونی سے بازو کٹ کر دھر دیا کم بخت اب ساتھیوں کو مدد کے لئے پکا رہا ہے لیکن جا یہی تیرے ساتھی موت کا سامان بائیں گے اور ایسے ہی ہوا وہ اپنے ہی ساتھیوں کے گھوڑوں تلے پامال ہو گیا سیاہ بخت ظالم ابھی یہ سزا تجھولی میں ڈال قیامت کو باقی حساب چکا دیا جائے گا حسین علیہ السلام حسرت و اندو کی تصویر بنے قاسم رضی اللہ تعالی انہوں کے لاشے کو دیکھ رہے اور فرما رہے ہیں ہلاکت ہو ان کے لئے جنہوں نے تجھے قتل کیا قیامت کے دن یہ تیرے نانا کو کیا جواب دینی و خدا تیرے چچا کے لئے حسرت کا مقام ہے کہ کوئی سے پکارے اور وہ جواب نہ دے یا جواب دے مگر اس کی آواز تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکے افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے مگر دوست باقی نہ رہے پھر ایک واقعہ ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی اسغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بلکل شیر خار تھے ان کو لے کے میدان میں آئے جو کہ پیاس سے ان کی جان بلک تھی اور آپ نے ان لوگوں سے اس کے لئے پانی مانگا لیکن ایک تیر تیرے قضا بن کر آیا اور معصوم مسغر کے گلے میں پیوست گیا حضرت امام حسین علیہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خون کو چلوں میں بھرا اور زبنین کے تبتے ہوئے خونوں میں لے دیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَا الْاِلَهِ رَضِيَهُمْ یہ جنگ کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا حضرت امام حسین علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلِ بیت اور جانِ ساہ شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ آخر میں حضرت امام حسین علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا جو چند لوگوں کی روایات میں آتا ہے جن کی تلواروں سے کچھ آپ کو زخم لگے جن میں ایک زرہ بن شریق تمیمی ہے اور سنان بن انس ہے جس نے آب علیہ السلام کا سر کلم کیا اور سر اقدس کو ہاتھ میں اٹھا کر دیوانہ وار رکس کرنے لگا اور چلانے لگا مجھے سونے چاندی سے لات دو میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہے اور اپنے نصب میں سب سے بردر ہے یعنی بہترین ہے حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اب ان کا سر برے دال آشاہ زمین سامنے پڑا ہے لیکن صفاق دشمن کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی جس کے ادھر سے لباس نوچ رہے ہیں کرتا زیر جامہ ٹوپی امامہ تلوار اور بردہ یمانی ہر چیز لوٹ لی گئی ہے وہ جستیتہل جسے چانداروں نے بھی کبھی بے ہجاب نہ دیکھا تھا کربلا کی تکتیریت پر پڑا ہے اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کچھ لوگ خیامِ اہلِ بیعت میں لوٹ مچائے ہوئے ہیں خاندانِ رسالت کی حرمت و تقدیس کی ایک ایک کر کے تہدیاں فضا میں مکھیر دی گئے ہیں اہ اے زمینِ کرب و بلا بڑا کڑا حوصلہ ہے دیرا کہ اتنے عظیم طوفان کو تو اپنی چھاتیں پر دیکھ کر خاموش رہی ٹس سے مس نہ ہوئی ظلم و بربریت کین خوفناک مظاہروں کو دیکھا اور تجھ میں زلزلہ نہ آیا بے وفائی اور بہیمت کے مناظر کا مشہدہ کیا اور تُو شک نہ ہوئی اگر تجھ میں کچھ بھی درد اور وفا ہوتی تو تُو ان شقیل قلب بیڑیوں کو زندہ نکل لیتی تیری پشت پر جو خونی ڈراما کھیلا گیا اس کا تقاضی تھا کہ تُو کروٹ بدل کر ان بدبختوں کی ہڈیاں پیس جالتی جنہوں نے شرافت اور انسانیت کو یوں بیاب روح کیا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت پر وہ مظالم ڈھائے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال رہے گی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کردار ہیں واقعہ کربلا میں جن کے بارے میں ایک پنجابی کا شیر بھا تم بھڑک اٹھی اگ دشمنا دی کہندے لے گیا شیر جوان پانی گرہ ظالمہ دوڑ کے آن پایا مارن پیر سے کھون شیطان پانی بازو نال شمشیر دے قلم ہو گئے دندہ نال پھڑ ہوئے روان پانی ملکی نکل گیا نال بہادری دے کول خیمیاں دے گلہ آن پانی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے باپ کی طرف سے بھائی تھے ان کے پاس علم جھنڈا بھی تھا اور پانی لینے کے لئے مشک پانی کی بھر کے وہ واپس آ رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا یہ ایک وفا کی بہت بڑی مثال ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور اہل بیعت کو قیدی بنا کر اوفا میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا آپ علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا گیا ابن زیاد بار بار چڑی لے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دنوں پر مارکا تھا یہ منظر دیکھ کر ایک رواد کے مطابق زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ اور ایک کے مطابق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ چلاہ اٹھے اور کہا اے ابن زیاد ان لبوں سے چڑی اٹھا لے خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بحثہ لیتے تھے یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ابن زیاد خفا ہو کر بلا خدا تیری آنکھوں کو رولائے اگر تو گوڑا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے میں مجلس سے اٹھ گئے اے رب آج سے تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کو اپنا حاکم تسلیم کیا وہ تمہارے نیک انسان قتل کرتا اور تمہارے شریروں کو غلام بناتا ہے تم نے زلت پسند کر لی خدا انہِ حلاق کرے جو زلت کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور اہلِ بیعت کو شام میں یزید کے دربار میں بھیجا گیا وہاں پہ کے بھی کچھ حالاتوں آ گیا تھے لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہتے تو اگن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یزید نے نہ تو وہاں کسی افسوس کا اظہار کیا نہ ہی جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو اسے تو خبر ہی نہیں تھی یہ تھا وہ تھا یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابن زیاد کو اپوانٹ کرنے والا یزید شمر کو بیجنے والا یزید اور اگر یہ سارے واقعات رونما ہو گئے تھے تو اس کے بعد یزید نے کوئی ایکشن ابن زیاد کے خلاف لیا شمر کے خلاف لیا یا باقی جو قاتلینیں حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے کیا ان کے خلاف یزید کا کوئی سخت ایکشن تبھی بھی سامنے آیا ہے بھلکہ اس کے بعد کی حالات و واقعات جیسے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا یہ بھی یزید ہی کے دور میں ہوا ہے اس کی کافی ساری تفاصیل اور بھی ہیں یہ سب چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اسے کبھی پشمانی نہیں ہوئی اس واقعہ کے اوپر ہاں کبھی کبھار اس نے کوئی جملہ کسی کے سامنے پاس کیا ہو تو وہ جو ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں ایسی کوئی بات تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے کسی عمل سے ہمیں کہیں کوئی پشمانی نظر نہیں آتی یہاں پر اگین میں ایک اکتباہ سجھ کرنا چاہتا ہوں حضر شیخ ابنیس محمد برکتلی لگانی کی کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام فقر جب شام غریبہ کے حضور غلامانہ خراج تحسین پیش کرنے حاضر ہوا آپے سے باہر ہو گیا حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا نگاہیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اس نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اس کے سامنے ریت کے ذروں پر حسن و عشق اور وفا و جفا کی داستان کا انوکھا باب خون سے لکھا ہوا تھا سہمی ہوئی مقدس جانے بوستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم لائے ہوئے پھول گنجے شہیدان پٹے ہوئے آزا جلے ہوئے خیمے دعا چھوڑتی تنابیں لکھا ہوا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسی کے علم میں جگر بندے بطول خون ستر زمین پہ شہزادہ کون و مقام خاک و خون میں نہایا ہوا عشق دستِ غربت میں سر برہدہ پیشوائے دین ساکیہ کاؤسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشنا لگ نواسا سبتِ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑوں سے روندہ ہوا وجودیت ہے ہر طرف ایک دنبیر اداسی ایک وحشت خیز خاموشی ایک علم انگیز کرن ایک دردناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا وہ خون کے آنسو رویا ہوش و حواس کھو بیٹھا بسمل کی طرح لوٹا اور مضبوخ کی طرح تڑکا پھر یکا یک اس نے عمارت کی عمارت کی اینٹ اینٹ کر دی لذت کا جام پھوڑ دیا زینت کا عمامہ زمین پر دے مارا راحت کا ترانہ بند کر دیا عشرت کا رباب توڑ دیا شہرت کی قباہ تار تار کر دی اور شام غریبان کے محبوبوں کی خاکے پاس سر میں ڈالی ندامت کی قباہ اڑی ملامت کی گجڑی پہنی سبر کا کاسا لیا اور احسار و پوش ہوا کہ پھر کہیں بھی کسی بھی روپ میں کبھی پرگٹ نہ ہوا اس منظر کو کبھی نظروں سے اوجل نہ ہونے دیا اور حیات و دنیا کی منزل اسی منظر کی پیشوائی میں تیگی یہ غم شہادت کا نہیں اور نہ ہی ایمان شہادت پہ غم نہ ہوا کرتا ہے یہ غم شہادت کا نہیں اور نہ ہی ایمان شہادت پہ غم نہ ہوا کرتا ہے شہادت پہ رونا ایمان کے شایان شان ہی نہیں ایمان تو شہادت کی تمنا کیا کرتا ہے ایمان شہادت سے کبھی گھبرائیہ نہیں کرتا اور نہ ہی آبدیدہ ہوا یہ غم شہادت کا نہیں پامالیہ حرمت کا ہے موت کا نہیں تقدس کی تزہیق کا ہے اور یہ غم بھی شہادت کی جاویدہ ہیں یہ غم شہادت کا نہیں پامالیہ حرمت کا ہے موت کا نہیں تقدس کی تزہیق کا ہے اور یہ غم بھی شہادت کی طرح شہادت کی طرح جاویدہ ہیں کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا نہ جبر نے نہ مجبور نے داستان زندہ رہے گی تیری تصویر کا تصور اے شہزادہِ کونین میرے دل کی دنیا میں ہمیشہ زندہ اور قائم رہتا ہے جب یاد آتی ہے رو لیتے ہیں تیرے زخم میرے دل میں ہر وقت تازہ اور کنفشاں رہتے ہیں کبھی مندمل نہیں ہوتے گویا کل کی بات نہیں آج کی ہے فادلان حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا انجام کیا ہوا امام ظہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریف تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بجا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ مسخ ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے آمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو درست عبرت کے طور پر دنیا کے ظاہر پرستوں کو دکھایا گیا چند واقعات ارض کر دیتے ہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یزید کو ایک لمحہ چین نصیب نہ ہو سکا اس کا خیال تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس کی سلطنت کے استحکام کے لئے خطرہ ہیں ان کو راہ سے اٹھانے کے بعد اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن جائے گی لیکن قتل حسین اسے بہت مہنگا پڑا صرف تین سال کی مدت میں ہی وہ ظلیل و خار ہو کر مر گیا اور سلطنت اس کے گھر سے جاتی رہی یزید ظلت کی لامت بن کر رہ گیا جبکہ حسین عز و شرف کا نشان ہے ابن جوزی لفتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ سر مبارک کو اپنے بھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا مون تار کول کی مانند سیاہ ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ تم عرب بھر میں خوش روح آدمی تھے تمہیں کیا ہوا کہنے لگا جس روز سے میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی آتے ہیں میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے کھنچتے ہوئے ایک دیکھتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں دھکیل دیتے ہیں جو مجھے جلسہ دیتی ہے اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دعوت کی اس مجلس میں شادہ حسین رضی علیہ السلام کا ذکر چل نکلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلدی سزا ملی اس شخص نے کہا بالکل غلط میں خود ان کے قتل میں شریک تھا میرا کچھ بھی نہیں بکڑا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے ہی چراغ کی بٹی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گی اور وہ وہیں جل کر مر گیا صدی جو اس واقعے کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کی طلا پر میں نے خود صبح دیکھا کہ وہ خویلہ ہو دکا تھا شمرزل جوشن جو قتل حسین کے بارے میں سب سے زیادہ سرگرم شکی اور سخت تھا پکڑ کر قتل کیا گیا اور اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال بھی گئی ابن زیاد کو سخت عذیتیں دے کر قتل کیا گیا اور اس کا سر اسی طرح اسی مقام پر مختار سکفی کے سامنے رکھا گیا جس طرح جس مقام پر امامِ عالی مقام بسر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا اور اسی طرح چھڑی سے اس کے ہنٹوں پر ضربیں لگائی گئیں یہ چند ایک واقعات ہیں جو چند دشمنانِ حسین علیہ السلام یا قتلانِ حسین علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں جو ہوا باقی تفاصیل اور بھی کافی ہیں شہدائے کربلا کے کچھ نام یہ کچھ وہ اہلِ بیعت ہیں جن کے نام ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عقیل بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبدالرحمان بن عقیل بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا جافر بن عقیل بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سیدنا عمر بن حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہاں میں ایک عرض کردہ جلوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور ایک بیٹے کا نام عمر ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح کی باتیں آج کل کی جاتی ہیں تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اس گھر کی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتنی محبت تھی تو یہ اپنے بچوں کے نام کسی دشمن یا کسی نفرت کرنے والے کے نام پر کبھی بھی نہیں رکھتا گیاروہ نام حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن بن علی بن عبیدالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا قاسم بن حسن بن علی بن عبیدالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا محمد بن علی بن عبیدالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان بن علی بن عبیدالب رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے یہ بھی اگین یہی ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن افان سے ان کو کتنی محبت تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا جعفر بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عباس بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ آخری جو چار نام یہاں تک بولے گئے ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے باپ کی طرف سے سگے ہیں ماں کی طرف سے سوتیلے ہیں حضرت سیدنا علی اکبر بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وآلہ 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 حسین ایک شخصیت کی کا نام نہیں حسین ایک پیغام ہے آفا کی پیغام جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا حسین ایک مذہب ہے جو ہمیشہ عطا ہوتی طاقتوں سے ٹکراتا رہے گا یا ٹکرانا سکھاتا رہے گا حسین ایک سیاست کا نام ہے جس کے نزدیک کسی قیمت پر بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کیا سکے گی حسین ایک ملت ہے جس کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور قربلا کے میدان میں اپنے نقطہ اروج کو ہوں کی حسین صدائی انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی حسین ایک تہذیب کا نام ہے اور حسین علیہ السلام شرافت کا ایک میار ہے خواہد تباس از شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام داستانِ کربلا ختم ہو گئی لیکن تاریخ کو ایسے عنوان دے گئی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے عظم و عظیمت، صبر و صبات، عصار و مروت، استقلال و جانسکاری، عمر بالمعروف اور نحی انہل ہنکر کی زندہ تفسیریں استبداد شکنی کی جرت آموز تعبیریں عصوہ شکبیری کے وہ انمٹ نقوشیں جن سے اہل حق کے ہر کافلہ نے ہر دور میں روشنی حاصل تھی حادثہ کربلا کوئی وقتی یا شخصی واقعہ نہ تھا حادثہ کربلا کوئی وقتی یا شخصی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ایک مسلسل تاریخی عمل کا نتیجہ تھا اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رسم عبدالعباد سے جاری ہے دنیا کو آباد کرنے کے لیے خاندان نبوت کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ وہ خود جڑا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل بادیہ پیمائی اس کا واضح ثبوت ہے سنانچہ اسی تاریخی عمل کا تقاضہ تھا کہ خانوادہ امام الانبیاء علیہ السلام خانوادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام اس ناتمام باب کی تکمیل کرے حسین علیہ السلام نے دشت کربلا میں جس طرح اس قدیمی سنت کو نبھایا اور اس ناتمام باب کی تکمیل کی کوئی دور اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا چودہ صدیوں گزریں آدھ بھی کربلا کے خون آشام ذرات کو نیچوڑا جائے تو خون شہادت کے مقدس قطرے ٹپک پڑیں امام علی مقام نے رضی اللہ عنہ اپنے خون سے جادہ حق کے راہیں روشن کر کے آنے والی نسلوں پر احسان عظیم کیا ہے حسین علیہ السلام عالم انسانیت کا محسن ہے حسین زندگی کی تفسیر ہے یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہے حسین رضی اللہ عنہ اس لئے زندہ ہے کہ حسین محض ایک شخصیت ہی نہ تھے ایک اصول تھے ایک تحریک تھے ایک تاریخ تھے ایک پیغام تھے ہزاروں لاکھوں درود و سلام اس فرنند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام کا پشتی بان ہے ہزاروں لاکھوں ہزاروں لاکھوں درود و سلام ان عظیم انسانوں پر جنہوں نے دشت کرب و بلا میں حق رفاقت ادا کرتے ہوئے جانیں قربان کر دیں آمین یا خیو یا قیوم الحمد للحیل قیوم فاللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین موسیقی موسیقی